جیو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نوے فیصد فوجی عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے یہ سامنے آپ ایکسرس نیوز کی ہیڈلائن بھی دیکھ سکتے ہیں خان صاحب نے آج اڈیالا جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ نوے فیصد فوجی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور اس کی جو وجہ انہوں نے بتائی آگے وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوا نے مجھ سے کہا کہ ساری فوج تمہارے ساتھ ہے باجوا کے فیصلوں نے آج پاکستان کا بیڑا غرق کیا لیکن فوج کا اس میں قصور نہیں تو انہوں نے اگین جنرل باجوا پہ تنقید کی اور یہ جب جنرل باجوا سے ان کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس کا یہ حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ ساری فوج آپ کے ساتھ ہے نوے فیصد فوج آپ کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے آج وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب یہ الیکشنز ہوں گے آٹھ فروری کے آٹھ فروری کو جو نوے فیصد فوجی ہیں وہ مجھے ووٹ دیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے اچھا خان صاحب نے وہاں پہ کچھ اور باتیں بھی کی نواز شریف صاحب کی انتخابی مہم کے والے سے کہا کہ سولہ ماہ سے انہی کی حکومت تھی تو اب وہ کیا لے کے سامنے آئیں گے معیشت کے والے سے انہوں نے کیا بہتری لائی اس کے علاوہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری حکومت میں جو گروت ریٹ تھا جو ترقی کی شراطی وہ چھے سے سات فیصد تھی اور یہ لوگ اس کو صفر پہ لے کے آگے اسی طرح انہوں نے کہا کہ میرے دور میں جو مہنگائی تھی وہ بارہ فیصد پہ تھی یہ اٹھتیس فیصد پہ اٹھتیس فیصد پہ لے گئے اسی طرح انہوں نے دہشتگردی کا ذکر کیا فورن پالیسی کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے افغانستان سے تعلقات خراب کر دی ہیں افغانیوں کو واپس بھیج کے ایک طرح سے تعلقات خراب کیے گئے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں میں میں قوم کو جانتا ہوں کوئی عوام کو شکست نہیں دے سکتا انہوں نے کہا کہ ابھی بھی عوام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا یہ لوگ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں ایران کے معاملے پہ بھی انہوں نے بات کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس وقت بری حالت ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہمسائیوں کو بدل نہیں سکتے ہمیں ہمسائیوں سے بہتر تعلقات قائم کرنے چاہیے ہیں افغانیوں کو نکال کر ہم نے نفرت کو بڑھایا تمام مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشنز ہیں بندوقوں سے مسائل حل نہیں ہوتے سیاسی حکومت سیاسی حل ڈھونڈتی ہے اچھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہم نے اسی ہزار لوگ جو ہمارے وہ شہید ہوئے ہمیں لانے سے پہلے کمزور کیا گیا وہ جو آٹی ایس کہتے ہیں نا بٹھایا گیا اور وہ اکثر کہتے ہیں جی آٹی ایس بٹھا کے عمران خان سب کو لائے گیا تو وہ میں نے پہلے بھی آپ سے شہید کیا تھا کہ ہمارے پاس تو یہ انفارمیشن تھی کہ وہ آٹی ایس بٹھا کے عمران خان کی سیٹیں کم کی گئی تھی تاکہ ان کے ساتھ اتحادی شامل کیے جا سکیں اور وہی اتحادی انہوں نے بعد میں کیا کردار ادا کیا وہ بھی ہمارے سامنے اور آج خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جناب آہ ان کو کمزور کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ میری گلتی تھی ہمیں دوبارہ الیکشنز میں جانا چاہیے تھا لیکن وہ جنرل باجوا کی میٹھی باتوں میں وہ آگے اس چیز کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس سے آگے انہوں نے اور بھی کافی باتیں کی آزم خان صاحب کے حوالے سے باتیں کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو سائفر کا معاملہ آیا تھا اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور بہت ساری دیگر جو چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ نو اپریل کی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا اور انہوں نے کو یہ بات بتائی تھی پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں کروائے جا سکتے تھے کسی کو اندازہ نہیں کہ آٹھ فروری کو کیا ہونے والا ہے میں کسی مارشل اللہ کی نرسری میں نہیں پلا ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے ہر روز پبلک کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے آٹھ فروری کو لوگ اپنا غصہ نکالیں گے اور ان کو بڑا دچکہ لگے گا اور غصہ نکالیں گے کا مطلب یعنی آٹھ فروری کو لوگ اپنے ووٹ کے رائٹ کے ذریعے ووٹ کے حق کے ذریعے پیغام دیں گے اور میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی تبدیلی آئے گی وہ آپ کے ووٹ سے آئے گی جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صاحب کچھ پہلے تائے ہو گیا ہے نون لیگ جیت جائے گی یا پیپلز پارٹی جیت جائے گی یا کوئی اور جماعت جیت جائے گی اس میں صداقت نہیں ہے وہی ہوگا جو آپ کے ووٹ سے ہوگا کم از کم جو ہے اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ آپ کے ووٹ سے فیصلہ نہیں ہوگا تو جتنے زیادہ ووٹ پڑھیں گے اتنا مشکل ہوگا اس مبینہ جو بھی منصوبہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں اب جس کو بھی اپنے ووٹ دینا ہے نون لیگ کو دینا ہے پیپلز پارٹی کو دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کو دینا ہے ووٹ ضرور دیں آپ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور وہ برین ڈرین کا ذکر بھی کیا کہ پندرہ لاکھ جو پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس چیز کا ذکر ہوا تھا انواراللہ کاکر صاحب سے سویٹسلینڈ میں اور ادھر بھی انہوں نے دوبارہ بھارت کی مثال دی اور کہا کہ ساٹھ کی دہائی میں وہاں سے لوگ گئے تھے وہ برین ڈرین تھا وہ بعد میں برین ایشٹ بن گیا ستر سال کے بعد تو کیا ہم ان کو ستر سال کے بعد واپس بلائیں گے پر anyway یہ خان صاحب نے کافی وہاں پہ باتیں کی ہیں اچھا جی ایک اور چیز وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی اور وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا جو ریفرنس ہے اس میں آج فرد جرم تو آئید نہیں ہو سکی لیکن وہاں پہ بات کرتے ہوئے خان صاحب نے عدالت کے اندر کیا کھا یہ سامنے آپ ایکسپریس نیوز کی ہیڈلائن دیکھ سکتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی آئید نہ ہو سکی اس ہیڈلائن کے آگے جو خبر کی تفصیل ہے اس کے اندر لکھا وہ ہے کہ عمران خان نے عدالت میں بیان دیا کہ فرد جرم میں لکھی قانونی جو ٹرمز ہیں ان کو وہ نہیں سمجھ سکتے وکیل کی غیر موجودگی میں وہ چارج قبول نہیں کریں گے آگے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سب کچھ خلائی مخلوق کرنل صاحب جو دیکھ رہے ہیں وہ کروا رہے ہیں اور انہوں نے کیمرے کی طرف دیکھا اس کے اندر بھی لکھا ہے عمران خان نے یہ کہہ کر عدالت میں لگے کیمرے کی جانب دیکھا اور ہاتھ ہلا کر انچی آواز میں بولا کرنل صاحب میں عمران خان بول رہا ہوں مطلب انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ خلائی مخلوق کروا رہی ہے کوئی مبینہ کرنل صاحب کروا رہے ہیں جو اس کیمرے سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو عدالت کے اندر کیمرہ لگاوا ہے اور اس کیمرے کی طرف دیکھ کے انہوں نے ہاتھ بھی الایا اور ایکسپریس نیوز کے مطابق خان صاحب کی اس بات کے اوپر عدالت کے اندر کہہ کے بھی لگے اور یہ خبر دیگر جگہوں پہ بھی ریپورٹ ہو رہی ہے جسنا میں نے کہا کہ صافی وغیرہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں اور ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو ریپورٹ کیا ہے اچھا جی جیل سے ایک اور بڑی غیر معمولی ویڈیو سامنے آئی ہے اور وہ ویڈیو ہے پرویز علی صاحب کی پرویز علی صاحب نے جیل سے کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آخری دن تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے مشکل میں ہم نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا اور اس وجہ سے ابھی بھی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے اور یہ چودری پرویز علی صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے اور وہ کتنے عرصے سے جیل میں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیل سے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا ہے کہ جناب ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے اور الیکشن بھی جیتیں گے اچھا جو الیکشن کی صورتحال ہے اس کا اندازہ آپ اقرار الحسن صاحب کی اس ٹویٹ سے لگا سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اینے اکتر کے گھنٹہ گھر چوک اقبال چوک اور دیگر علاقوں میں خود لوگوں سے بات کی اور اسے ریکارڈ بھی کیا خدا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی وہاں اسی فیصد سے زیادہ مقبولیت رکھتی ہے لاکھ معاملات تین ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے بڑے مارجن کو کیسے مینج کیا جائے گا ساتھ انہوں نے سیاست ڈاٹ پی کے کی وہ خبر بھی شیئر کی ہوئی ہے کہ ہلکے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے لیکن کوئی پریشانی نہیں خواج عاصف صاحب نے یہ کہا تو یہ اس وقت سیال کورٹ کے ہلکے کی حالت ہے کہ وہاں پہ اسی فیصد مقبولیت جو ہے اسمان ڈار صاحب کی والدہ کی ہے پی ٹی آئی کی ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں اور پھنگوڑا یا وہ جھولا جسے کہتے ہیں بچوں کا وہ کارٹ بھی انگلیش میں جسے کہتے ہیں وہ ان کا انتخابی نشان ہے اور وہ ہر کو یہی کہہ رہا ہے میں نے اس دن بھی اپنی خبر میں اپنے ویلوگ کے اندر یہ خبر شیئر کی تھی کہ اسمان ڈار کی والدہ وہاں سے الیکشن جیت جائیں گی خواجہ عاصف وہاں سے الیکشن نہیں جیت سکتے اور یہ چیز ہر وہ صاحب ہی ہمیں بتا رہا ہے جو وہاں پہ جا کے رپورٹ کر رہا ہے جو وہاں پہ بیسٹ ہے جس سے بھی ہم پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اور آج پھر اکرارال احسن صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسمان ڈار صاحب کی والدہ کا وہاں پہ واضح جو ایک قسم کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مارجن ہے اور وہ مارجن کافی زیادہ ہے اس کو کیسے خواجہ صاحب کور کر سکیں گے مجھے نہیں لگتا لگتا یہی ہے کہ اسمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں وہ بڑی لیڈ سے وہاں پہ کامیابی حاصل کریں گی اچھا یہ جو سارا انتخابی عمل ہے اس کے حوالے سے تعفوزات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ صاف اور چفاف ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس کی قریبیلٹی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے کہ جناب ایسے کیسے الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی خبر آتی ہے جس سے دوبارہ وہ جو سارے سسٹم کی قریبیلٹی ہے اس پہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے نظام پہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سارے انتخابی عمل کے دوران جو جمہوریت کی خوبصورت چیزیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ اسی طرح کی خبر ہے جس کو ایکسپریس نیوز ریپورٹ کر رہا ہے چاہت فتح علی خان پارٹی ریجسٹر کروانے الیکشن کمیشن پہنچ گئے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن کمیشن کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ چاہت فتح علی خان صاحب انٹرنیشنل پرسنیلٹی ہیں وہ اگر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کر رہے ہیں وہ اپنی پارٹی ریجسٹر کروانے کہیں پہ کسی کریانہ سٹور پہ نہیں چلے گئے یا کسی اور یوٹیلٹی سٹور پہ نہیں چلے گئے وہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے وہ اس کی الیکشن کمیشن کی ساکھ ان کو پتا اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک کریڈبل ادارہ ہے اور اسی وجہ سے ایک کریڈبل شخصیت ایک کریڈبل سنگر وہاں پہ گیا اپنی پارٹی ریجسٹر کروانے اور یہاں پہ کوئی بھی شخص یوٹیوب پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کسی سیاسی جلسے میں الیکشن کمیشن پہ الزام لگا دیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا اداروں کی کریڈبلٹی کو آپ اس طرح خراب نہیں کر سکتے تو یہ ایک اچھی خبر ہے چاہت فتح علی خان صاحب گئے ہیں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مصرد ہوئے تھے اس سے وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے انہوں نے الیکشن کمیشن پہ الزامات نہیں لگائے بلکہ وہ نئی پارٹی ریجسٹر کروانے چلے گئے تو گوڈ نیوز بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ